جیہا پردہ ان چنیندہ ابھی نیتریوں میں سے ہے جنہوں نے ساؤت فلم انڈسٹی سے لے کر والیپورٹ تک میں راج کیا انہوں نے اسی اور نبے کے دسک میں اپنے کریئر کی بہترین فلمیں دی فلم انڈسٹی میں ان کا نام ان ایکٹ ریس میں گنا جاتا ہے جن میں بیوٹی اور ٹیلنٹ دونوں ہے مسور فلم نردیسک ستجیت رہ جیہا پردہ کو انڈسٹی کا سب سے خوبصورت چہرہ کہا تھا لیکن جیہا پردہ کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا کی ان کا کیریئر ان کا پیار اور یہاں تک کی ان کی سادھی سدھا جیبن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا سینیما کے بعد انہوں نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا اور وہاں بھی اپنا دب دبا بنایا حالانکہ سینیما اور سیاست تک کے اس سفر میں جیہا پردہ نے بیبادوں کا بھی خوب سامنا کیا کبھی نیجی زندگی میں طفان آیا تو کبھی کیریئر میں جیہا پردہ ہندی سینیما سے لے کر ساؤت کی مووی میں کافی کامیابی حاصل کی محل تیرہ سال کے عمر میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کیریئر کی شروعات کی اور پھر اس دور کی ٹاپ ایکٹریس کے لسٹ میں اپنی جگہ بنائی کسی فلم کی کہانی کے طرح جیہا پردہ کی اصل جندگی بھی رومانچک اور ڈراما سے بھرپور رہی جیہا پردہ کی سادھی تو ہوئی لیکن انہیں پتنی اور ماں بننے کا سکھ کبھی حاصل نہیں ہوا فلموں میں اتنا سکسسپول ہونے کے بابجود بھی اس خوبصورت اور بہترین اداکارہ کی ریل لائف اتار چڑھاپ سے بھڑی رہی جیہا پردہ کا اصلی نام للیتا رانی تھا لیکن اپنی فلمی کیریئر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا نام بدل کر جیہا پردہ رکھ لیا تھا جیہا پردہ بھی نیتری نہیں بلکہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی جب جیہا پردہ تیرہ سال کی تھی تو انہوں نے اپنے اسکول کے ایک کالی کرم میں ڈانس پرفارم کیا تھا اس پروگرام میں ایک فلم نردیسک بھی موجود تھا انہوں نے جیہا کو نوٹیس کیا اور جیہا کو اپنا پہلا فلم آفر ملا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس وقت جیہا نے فلموں میں تین منٹ کا ڈانسنگ سین سوٹنگ کیا تھا جس کے لیے انہیں دس روپیے ملے تھے جیہا پردہ نے اپنی فلمی کریئر میں کافی سہرت حاصل کی لیکن ان کی نیجی جندگی اتار چڑھاپ سے بھڑی رہی ہینز تب حیران رہ گئے تھے جب جیہا پردہ نے اپنے کریئر کے پک پر سال 1986 میں سری کانت نہاٹا سے سادھی کر لی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ سری کانت نہاٹا پہلے سے سادھی صدا تھے پہلی پتنی کو بنا طلاق دیئے انہوں نے جیہا پردہ سے سادھی کر لی پہلی پتنی سے سری کانت نہاٹا کو تین بچے بھی تھے اس طرح سے سادھی کرنے کے باب جود سری کانت نہاٹا نے جیہا پردہ کو کبھی بھی پتنی کا درجہ نہیں دے پائے بولی بوٹ انڈسٹری میں اسی کے دسک کے ٹاپ ایکٹریس میں رہی جیہا پردہ کو ڈائریکٹر اپنی فلموں کے لیے لگی چارم مانتے تھے جیہا پردہ کا جنم اندھ پردیش کے راج مندری میں 3 اپریل 1962 کو ہوا تھا پتا کرشن رو تیلگو فلموں میں فائنینسر تھے اور ماں کلاسیکل ڈانسر تھی اسی لیے پریبار کی بیگراؤنڈ فلموں کا تھا 1985 کے آس پاس جب جیہا پردہ کریئر کے پک پر تھا تب ایکٹریس کے گھر انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی تھی اس بقت سری کانت نہاٹا ہی ایکٹریس کی مدد کی تھی جس کے بعد جیہا پردہ اور سری کانت نہاٹا کی دوستی دیرے دیرے پیار میں تبدیل ہو گیا ایک دور ایسا بھی آیا جب جیہا پردہ نے اپنی فلمی کریئر سے دوڑی بنا لی اور پھر ایک بار نیتا کی طور پر ان کی دوبارہ واپسی ہوئی 1994 میں انہوں نے انٹی راما رو کی تیلگو دیشم پارٹی جوائن کی پھر 2000 میں انہوں نے سماج وادی پارٹی جوائن کی سری کانت نہاٹا اور جیہا پردہ کا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا جس کے بعد ایکٹریس نے اپنی بہن کی ایک بچہ کو گودھ لیا بچے کو جیہا پردہ نے صدھو نام دیا صدھو تمیل انڈیشنی میں کام کرتے ہیں